بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آرڈر سکس رول ون ڈیفائن کر رہا ہے کہ پلیڈنگ ہے کیا آرڈر ون رول ون کہتا ہے پلیڈنگ کے مہنی عرضی دعوی اور جواب دعوی کے اب بات دراصل یہ ہے کہ پرانے زمانے میں انڈو پاک میں برسگیر پاکو ہند میں لٹیگیشن کے حوالے سے پلیڈنگ کے کوئی قانون و ضوابط نہیں تھے جب بھی مغلیہ دور میں درحاص کی شکل میں یا زبانی انداز میں کوئی شخص بھی بادشاہ وقت کے پاس اپنی شکایت لے کے جاتا یا بادشاہ کے کسی نمائندے کے پاس شکایت لے کے جاتا تو وہاں پر موجود کاتب بیٹھا ہوتا تھا وہ کاتب شکایت کرنے والے کی بات کو لکھ لیتا تھا اور اس کے بعد جو مدہ آلیہ تھا جس کے خلاف وہ شکایت کی جا رہی ہوتی تھی اس کو طلب کیا جاتا جب وہ طلب ہوتا تو اس کو شکایت کرنے والے کی شکایت پڑھ کر سنائی جاتی اور اس کے بعد جو وہ بیان دیتا کاتب اس کو بھی لکھ لیتا تھا اس کے بعد مدہ آلیہ کے بیانات لکھنے کے بعد ان کے بیانات کے مطابق شہادت کروائی جاتی شہادت کے بعد پھر فیصلہ دیا جاتا یہ پرانے زمانے میں یہی طریقہ کار تھا آہستہ آہستہ طریقہ کار تبدیل ہوتا گیا حتیٰ کہ برے سہیر پاکو ہند میں شیر شاہ سوری کا جب دور آتا ہے تو باقاعدہ طور پر قاضی مقرر کیے جاتے تھے جب قاضی کا دور آ گیا پلیڈنگ باقاعدہ طور پر تحریری انداز میں قاضی کے سامنے پیش کی جاتی اور قاضی کے لیے منصف عدالت مدعی اور مدعی کے جو الفاظ تھے یہ باقاعدہ طور پر سامنے آنے شروع ہو گئے اس زمانے میں بھی جب ایک دفعہ کوئی مدعی ایک بیان لکھوا لیتا یا مدعی اپنا بیان قاضی وقت کو لکھوا دیتا تو قطی صورت اس میں وہ ترمیم نہیں کر سکتے تھے پھر وقت گزرتا گیا پھر سیم ایز ایٹیز اس زمانے میں بھی یہی طریقہ کار تھا پلیڈنگ آ گئی دونوں پارٹیز کی شہادت اس کے اوپر اور شہادت کے بعد فیصلہ دے دیا جاتا حتیٰ کہ انگریز دور آ جاتا ہے زابطہ دیوانی انیس سو اٹھ نافذ کر دیا جاتا ہے زابطہ دیوانی انیس سو اٹھ کے اندر باقاعدہ طور پر آرڈر سکس سیون ایٹ اور ٹیل یہ باقاعدہ طور پر پلیڈنگ کے اصولوں کے مطلقہ وضع کیے گئے اور سب سے اہم چیز جو رول ون میں یہ کہا گیا کہ پلیڈنگ ہے کیا اور پلیڈنگ کے اندر پارٹیز نے جو ایک دفعہ بات کر لی ہے جو اپنا سٹانس دے دیا ہے اس میں جو کنٹرادکشن ہے پارٹیز کے درمیان جو احتلافات معاملہ ہے اور پارٹیز کے درمیان کون سی ایسی چیز ہے جو متفقہ ہے جس پہ وہ رضا مند ہیں وہ دیکھی جاتی ہے البتہ پلیڈنگ بنیادی طور پر جب دعوے کی صورت میں ہے یا جواب دعویٰ کی صورت میں ہے تو محالف فریق کو بحبر کرنا اس کا مقصد ہے تاکہ فریق کے محالف کو معلوم ہو سکے کہ کسی شخص نے اس کے محالف فریق نے کیا اپنی پلیڈنگ میں سٹانس لیا ہے کیا دعویٰ کیا ہے اور اس نے اس کے سٹانس کا کیا جواب دینا ہے اور اس سٹانس کو ریبٹ کرنے کے لیے یا اپنے سٹانس کو سپورٹ کرنے کے لیے کس قسم کی اس نے شہادت پیش کرنی ہے دونوں پارٹیز کی پلیڈنگز کو دیکھنے کے بعد عدالت پیشو فریم کرتی ہے تاکہ فریقین اپنے برڈن اوف پروف کے مطابق شہادت پیش کریں جس جس پارٹی پہ جو جو برڈن اوف پروف ہوگا اس حساب سے باقاعدہ طور پر وہ شہادت پیش کریں گے اور کتی صورت کوئی ایسا نکتہ شہادت میں نہیں آسکتا جو پلیڈنگ میں نہیں تھا اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ایسے عمر پر شہادت دے دیکھ جاتی ہے ریکارڈ پہ آ جاتی ہے جو کہ پلیڈنگ میں کسی جگہ پہ اس کا ذکر نہیں ہے تو ایسی شہادت کسی جگہ پہ نہیں پڑی جائے گی یہ بات ایک سیٹلڈ پرنسپل آف سیول لا کے طور پہ سامنے آتی ہے اور انٹرپیٹ کی گئی تھی انیس سو نوے سی ایل سی پیچ ہے ون ایٹ زیرو فور میں پلیڈنگ بنیادی طور پر ایک سیول سوٹ کی تحریر ہے مقدمے کی تحریر ہے اس طرح خوبصورتی کے ساتھ لکھی جانی چاہیے جس طرح سے ایک مسور تصویر بنانے میں رنگ سازی کرتا ہے خوبصورت خوبصورت رنگوں کا انتہاب کرتا ہے اسی طرح پلیڈنگ کی ٹیکنیک یہ ہے کہ خوبصورت الفاظ مناسب الفاظ ٹیکنیکل الفاظ استعمال کیے جائیں اور جس طرح ممکن ہو تمام جو مطلقہ معاملات ہیں اس دعویٰ کے جو حالات ہیں جو اس مقدمہ کے لئے ضروری ہیں وہ نفس مقدمہ کا درجہ حاصل کرتے ہیں ان واقعات کی وجہ سے کاز آف ایکشن آرائز ہوئی اور سوٹ تک بات آ جاتی ہے یہ تمام معاملات اختصار کے ساتھ خوبصورت الفاظی کے ساتھ بیان کیے جانے چاہیے اور غیر ضروری واقعات جو ہیں تمہید لمبی لمبی نہیں بات نہیں چاہیے ہمیشہ محتصر بات کریں توالت جو ہے اس سے بچا جائے تاکہ جو محالف پارٹی ہے مدالے ہے اس کو مقدمے کے انوان مقدمے کے معاملات مقدمے کی جو سپیرٹ ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے وقت ضائع نہ ہو پلیڈنگ کے اندر کسی قسم کی کوئی امبیگوٹی اب حام نہیں ہونا چاہیے ٹیکنیکل سی بات یہ ہے کہ جو اختصار ہے محتصر بات کرنا وہ پلیڈنگ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے کیونکہ اختصار ضروری واقعات مقدمہ جو ہے ان کو سمجھنے اور ان پر شہادت پیش کرنے میں آسانی پیدا کرتے ہیں اور یہ بات ایک سیٹل پرنسپل آف سیواللہ کے طور پر سامنے آتی ہے کہ صرف وہی ضروری معاملات جو کہ پلیڈنگ میں لکھے گئے ہیں انہی کے اوپر شہادت کی کاروائی ہو سکتی ہے اور جو معاملات پلیڈنگ میں بیان نہیں کیے گئے ان پر کوئی شہادت نہیں ہو سکتی ہے کسی بھی معاملے کو واقعہ کو ثابت کرنے کے لیے لازم ہے کہ اسے پلیڈنگ میں لکھا جائے تاکہ اس پر ثبوت پیش کیا جا سکے وگرنا اگر پلیڈنگ میں نہیں لکھا گیا تو اس کے اوپر شہادت بھی پیش نہیں ہوگی اور اس کو ثابت بھی نہیں کیا جا سکے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے پی ایل ڈی 2003 کراچی ہائی کوٹ کا فیصلہ ہے پیش 156 میں اور سپریم کوٹ اف پاکستان کا ایک فیصلہ جو ریپورٹ ہوتا ہے سپریم کوٹ اف پاکستان پیش 38 میں کہ پلیڈنگ میں تحریر کیے بغیر کسی واقعہ کی شہادت دینا بے سود ہے اور اگر کوئی ایسی ایرر آ گئی ہے یا پروسس آف کوٹ میس یوز ہو گیا ہے غلطی ہو گئی ہے شہادت آ گئی ہے ایسی شہادت کو قانون کہتا ہے کنسیڈر ہی نہیں کیا جائے گا البتہ جو بات بھی آپ پلیڈنگ میں کر رہے ہیں سوچ یہ سمجھ پھر لکھئے کیونکہ پارٹیز ہمیشہ اپنی پلیڈنگ کی پابند ہوتی ہیں اور ہر فریق اپنے حد تک پلیڈنگ کا پابند ہے اور کوئی فریق اپنی پلیڈنگ سے ہٹ کر کوئی دوسرا دلیل پیش نہیں کر سکتا کوئی دوسری شہادت پیش نہیں کر سکتا اور یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2011 MLD پیش ہے 1479 میں عدالت کو چاہیے کہ پلیڈنگ کو پرکھنے کے سلسلے میں اپنا رویہ نرم رکھے اور جو ٹیکنیکیلٹیز آف پلیڈنگ ہیں ان کو نظر انداز کریں یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے PLJ 2001 سپریم کورٹ آف پاکستان پیش ہے 1378 آف اب کوئی بھی پارٹی اپنی پلیڈنگ جو اس نے کی ہے اس سے بیان نہیں جا سکتی ایک دعویٰ میں اور اگر کوئی اہم یا ضروری واقعہ جو نفس مضمون مقدمہ جو ہے اس کے لئے لازمی تھا وہ نظرانداز ہو گیا ہے پلیڈنگ میں اس کا ذکر نہیں کیا جا سکا تو ایسے واقعہ کے متلقہ نہ ہی شہادت آ سکتی ہے نہ ہی اس پہ کوئی فیصلہ دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی عدالت کسی قسم کی کوئی دادرسی اس کے اوپر دے سکتی ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ پارٹی دعوے میں مانگا ہوگا جو چیز انہوں نے بیان ہی نہیں کی جو انہوں نے مانگی نہیں ہے وہ نہیں ملے گی یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2008 SCJ پیش ہے 181 میں پلیڈنگ میں جو واقعات مقدمہ ہیں ان کو مختصر اور خوبصورتی کے ساتھ لکھا جائے واقعات کو لکھا جائے گا جو شہادت ہے اس کو نہیں لکھا جائے گا اور نہ کوئی قانون کا حوالہ دیا جائے گا صرف واقعات لکھے جائیں گے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2001 وائی الار پیچ ہے 2542 میں اور 2001 سی ایم آر پیچ ہے 1651 میں اور جب ایک پارٹی اپنا دعویٰ دیتی ہے اور جواب دعویٰ میں اس کے دعویٰ کو ریبٹ نہ کیا جائے کنٹرڈکشن میں واقعات بیان نہ کیا جائے اس کی پلیڈنگ کی صحت سے انکار نہ کیا جائے تو یہ سمجھا جائے گا کہ مدع علیہ نے مدعی کی پلیڈنگ کو تسلیم کر لیا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے پی ایل ڈی 1972 کراچی ہائی کوٹ پیج ہے دبل ون نائن اور اگر جواب دعویٰ میں اتنا لکھا جائے کہ یہ جھوٹ ہے جیسے عام طور پر ہم کہتے ہیں سچ نہیں تو اس سے انکار سمجھ جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے پی ایل ڈی 1971 پیش ہے 101 میں اب کوئی بھی ایسا واقعہ یا ایسا عمر جس کا ذکر پلیٹنگ میں نہیں کیا گیا قتلی صورت اس دعویٰ کے اندر اس کو زیر بحث نہیں لائے جا سکتا یہ بات نلR 2011 پیش ڈبل سیون سکس میں اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا مدعی جب دعویٰ پلیٹ کرتا ہے تو اپنی پلیٹنگ پر کاربند رہنا قانون کا تقاضی ہے اور اگر مدعی نے کوئی عمر جو اس دعویٰ میں لازمی تھا اپنی پلیٹنگ میں بیان نہیں کیا تو وہ مدع علیہ کی پلیٹنگ کے اوپر ریلائنس نہیں کر سکتا خود تو بیان نہیں کیا اب مدع علیہ نے جواب میں اگر کوئی ایسی بات کر دی ہے تو اس پر انحصار نہیں کرے گا بلکہ ہمیشہ یاد رکھے گا کہ ہر پارٹی اگر مدعی ہے تو وہ صرف اور صرف اپنی پلیڈنگ پر ہی انحصار کر سکتا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے پی ال ڈی نائنٹین سیونٹی نائن لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اور پیش ہے سکسٹی ایٹ اور نائنٹین سکسٹی فور سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اور پیش ہے سکسٹی ایٹ اب بات دراصل یہ ہے کہ پلیڈنگ جو ہے وہ باؤنڈ کر دیتی ہے دونوں پارٹیز کو اور جو کنٹینٹ آف پلیڈنگ ہیں انہی کے مطابق ہی شہادت آگے آئے گی اور کتی صورت یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ عدالت صرف وہی دادرسی کسی پارٹی کو دے گی جس کا اظہار اس نے پلیڈنگ میں کیا ہے اور اس نے اپنی پریئر میں اس کو مانگا ہے دادرسی کو اگر اس نے نہیں مانگا دین وہ اس کو نہیں مل سکتا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے ایک سیٹرل پرنسپل کے طور پہ نائنٹین ایٹی فور سی ایل سی پیج سیون نائنٹی سکس میں اب اس بات کو گولڈن پرنسپل پلیڈنگ پلیڈنگ کے طور پہ انٹرپیٹ کیا گیا کہ صرف وہی امور جو پلیڈنگ میں بیان کیے گئے ہیں صرف انہی امور پر ہی ادادرسی ملے گی اگر کوئی امر جو نفس دعویٰ کے لحاظ سے لازمی امر تھا وہ دعویٰ کے اندر نہیں لکھا گیا دین اس کی بابت کوئی دادرسی نہیں ملے گی یہ گولڈن پرنسپل آف پلیڈنگ ہے اور یہ بات بہرہا دفعہ انٹرپیٹ ہوئی ہے 2001 سی ایل سی پیج 1509 میں اس سے پہلے 1980 سی ایل سی پیج ہے 604 میں اور پی ایل ڈی 1979 نوٹ پیج ہے ٹو اور اگر پلیڈنگ میں کوئی نقص بھی ہو تو وہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ کا باعث نہیں ہو سکتا کیونکہ پلیڈنگ کو سمجھنے کے لیے مکمل طور پر پڑا جائے گا اور فریقین جو ہیں وہ اپنی پلیڈنگ کی حد تک پابند ہیں ذمہ دار ہیں اور اور اس پلیڈنگ کو سمجھنے میں آسانی ہو کیونکہ پلیڈنگ کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ کسی دعویٰ کے جو اہم اور ضروری واقعات ہیں وہ عدالت کے سامنے آ جائیں تا کہ دوسری پارٹی کو بھی پتا چل جائے کہ میری محالف پارٹی نے کیا سٹانس لیا ہے میرے خلاف کیا دعویٰ ہے اور میں نے اپنے دفاع میں کون سا سٹانس لینا ہے اور اگر میں نے کچھ باتوں کو تسلیم کرنا ہے تو میں نے کون سی شہادت اگر نگیٹ کرنا ہے تو کون سی شہادت ہے ہر چیز واضح ہونی چاہیے یہ بات 2012 پیج ہے 162 میں اور 2004 پیج ہے 333 اور 2001 پیج ہے 1509 ان میں انٹرپیٹ کیا گیا تھا یاد رکھے گا کہ جو پلیٹنگ ہے وہ ایک دعوے کے ضروری واقعات اور حالات کو انٹرپیٹ کر رہی ہے پلیٹنگ کرتی سورج شہادت کا درجہ نہیں رکھتی یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2008 اسی ایم آر پیج ہے 238 میں اب بات ہے کہ اگر پلیٹنگ میں پارٹی بہودگی کر رہی ہے فضولیات لکھ رہی ہے تو ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ پلیٹنگ کے اندر الفاظ کا چناو اچھا ہونا چاہیے اگر گالی گلوش پہ خودگی اور خط کمیز الفاظ کے ذریعے پلیٹنگ کی گئی ہے تو ایسی پلیٹنگ توہین عدالت کے زمرے میں بھی آ سکتی ہے کیونکہ عدالت میں کھڑے ہو کے جب آپ پلیٹ کر رہے ہیں اور اس میں گالی گلوش دے رہے ہیں اس میں دوسرے کا حجو کر رہے ہیں حد کے عزت کر رہے ہیں دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں بہت گی بک رہے ہیں دوسرے کے بارے میں پلیٹنگ کے اندر ہی تو جناب یہ بات توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے اور یہ بات سب سے پہل انٹرپیٹ ہوئی تھی پی ایل ڈی نائن سکسٹی سیون ڈھاک کا ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا پی سکسٹی نائن کے اوپر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اب آرڈر سکس رول ون واضح کر رہا ہے کہ پلیٹنگ کے ذریعے مدی اور مدع لے دونوں فریقین اپنا اپنا مدع بیان کرتے اپنی اپنے واقعات بیان کرتے اپنے اپنی بات اپنا اپنے سٹانس بیان کرتے تاکہ ایک دوسرے کو ان کا موقف سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے اور کوئی فریق دوسرے فریق کے عذر سے بے خبر نہ رہے اور عدالت کو جو متنازعہ عمور ہیں ان کے اوپر ایشو فریم کرنے میں کوئی دکت نہ ہو اور پلیٹنگ ہمیشہ احتسار سے لکھی جانی چاہیے لمبی لمبی تفصیلات اس میں نہیں لکھنی چاہیے اب بعض معاملات میں واقعات نفس مقدمہ کی تفصیل دینی ضروری ہوتی تھوڑی سی اختصار کا دام نہ کر چھوڑ بھی دیتے ہیں نا دین بھی معاملات کو تھوڑا سا تفصیل میں بھی جا سکتے ہیں مثلا undue influence کا کوئی معاملہ ہے یا fraud کا کوئی معاملہ ہے then آپ نے جب pleading کرنی ہے تو اس طرح کی pleading میں جب آپ pleading میں یہ stance لے رہے ہیں undue influence کا misrepresentation کا یا fraud کا تو then آپ اختصار کے ساتھ نہیں لکھیں گے اس بات کو بلکہ اس fraud کی اس misrepresentation کی یا undue influence کے تمام وقوعے کو اس میں بیان کریں گے اپنی pleading میں یہ exception آ جاتی ہے اس اور یہ بات set principle کا درجہ حصل کر لیتی ہے اور interpret کی گئی ہے 1986 PSC page ہے 259 میں اب جہاں تک بات ہے pleading کی spirit کا تو pleading کے اندر ہمیشہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں شہادت بیان نہیں کی جاتی اور نہ ہی شہادت کا نعم البدر pleading ہے بلکہ جو pleading کے contents ہیں جو واقعات ہیں انہی کے مطابق جب آپ نے داد رسی حاصل کرنی عدالت سے تو ان contents کو ان واقعات کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے انہی کے مطابق شہادت پیش کرنی ہے اب جب شہادت آئے گی آپ کی pleading ثابت ہوگی then وہ دعوی ڈگری ہوگا otherwise محض pleading کی وجہ سے کبھی بھی کوئی دعوی ڈگری نہیں ہو سکتا یہ بات interpret ہوتی ہے 1992 ALD page 535 میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ pleading کے اندر ہی ایک وقوہ ایک لائن میں بیان کر دیا گیا ایک فکرے میں آ گیا اور اسی pleading کے اندر کسی دوسرے آگے جانے والا جو فکرہ ہے اس میں کوئی عمر تسلیم کر لیا جاتا ہے خود ہی بیان کیا خود ہی اس کو تسلیم کر لیا تو pleading کے اندر اگر کسی عمر کو تسلیم کر لیا گیا ہے اپنی pleading کے اندر ہی یا کسی دیگر معاملے کو جو اس نفس مضمون دعویٰ کے حوالے سے related ہے تو یاد رکھئے گا کہ جو pleading آپ نے دے دی ہے ایک دفعہ دے دی ہے آپ اس کے پابند ہیں اب وہ واپس نہیں ہو سکتا وہ الفاظی واپس نہیں آ سکتی یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2007 PLD Lahore ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اور پیج 300 میں اس کو انٹرپیٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ اگر امینڈمنٹ میں جائے جائے تو پورے دعوے کی سپیرٹ ہی چینج ہو جاتی ہے PLD کی جب یہ امینڈمنٹ کا مائٹر آئے گا تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ نفس مضمون تبدیل نہ ہو جائے نفس مضمون کی حد تک لیکن نیچر چینج نہ ہو جائے اس کی جب نیچر چینج ہو گئی تو گویا پورا دعوے چینج ہو گیا اس کی اجازت کتی صورت نہیں دی جا سکتی اب جہاں تک معاملہ ہے مدعی ارضی دعوے کے اندر مختلف واقعات پر آلٹرنیٹ ریلیف بھی حاصل کر سکتا ہے مگر متزاد دادرسی حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ باعث خراج مقدمہ بن جاتی ہے یعنی اگر کوئی شخص متبادل دادرسی کا مستحق ہے تو اس کو متبادل دادرسی کے حصول کے لیے اہم اور ضروری واقعات جو نفس مقدمہ متبادل دادرسی کے لیے لازمی ہیں وہ بیان کرنے پڑیں گے یاد رکھئے آلٹرنیٹ ریمیڈی آگئے اب متضاد پلیڈنگ پر دادرسی نہیں دی جا سکتی متبادل پلیڈنگ جو ہے اس سے دادرسی حاصل کی جا سکتی ہے آلٹرنیٹ کوئی بھی ریمیڈی اس سے آویل کی جا سکتی ہے جو اس کا رائٹ کے طور پہ بھی سامنے آ جاتا ہے جہاں تک متضاد پلیڈنگ کا معاملہ ہے ایک طرف بندہ ایک سٹانس لے رہا ہے ایک دعوے میں اور اسی سٹانس کو ریبٹ خوردی کر رہا ہے ایک دفعہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات ایسے ہوئی تھی دوسری دفعہ کہہ رہا ہے اسی بات ہوئی تھی کسی شخص کو بیعک وقت الٹی سیدھی باتیں ایک دعوے کے اندر نہیں کرنی چاہیے اب ایک دفعہ وہ ایک بات کو مان رہا ہے دوسری دفعہ وہ انحراف کر رہا ہے جب ایسی بات ہو تو ایسے امور جو ہیں وہ سٹرائک آف کرنے کے حق دار ہے ہمیشہ جب بھی آپ پلیڈنگ ڈرافٹ کرتے ہیں تو پلیڈنگ میں قطعی صورت متزاد واقعات بیان بیان نہ کریں کیونکہ قانون کہتا ہے کہ ایسے مدعی کو ہرگز نہ سنا جائے جو ایک پلیڈنگ میں متزاد واقعات بیان کر رہا ہے اور یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 1985 سی پیج پیج سیونٹی سیونٹی تھری میں اب ایک دعوے میں اگر یہ بیان دیا جاتا ہے کہ ایک رستہ شارعیام ہے اور اسی دعوے میں ایک متزاد بیان آگے جا کے دے دیا جاتا ہے کہ یہ رستہ شارعیام نہیں یا پرائیویٹ ہے اب یہ دعوے جو ہے متزاد پلیڈنگ کے اوپر مبنی ہے اب ایک دعوے کے اندر ہی ایک جگہ پہ وہ کچھ کہہ رہا ہے دوسری جگہ پہ وہ کچھ کہہ رہا ہے اب یہ چیز جو ہے دعوے میں ممنوع البتہ جواب دعوے کے اندر متزاد عزرات کو اگر متزاد عزرات کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے پی آل ڈی نائنٹین سکسٹی سپریم کورٹ اف پاکستان کا فیصلہ ہے اور پیج ڈبل فائیو تھری میں اس کو انٹرپیٹ کیا گیا ہے ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ متزاد اور متبادل پلیڈنگ میں کچھ فرق ہے متزاد جو ہے وہ ٹوٹلی کنٹرادکشن ہے ایک دفعہ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دعویٰ کے اندر جو رستہ ہے پروپرٹی کے سامنے یا جہاں پہ کاز اف ایکشن آرائز ہوئی ہے وہ پبلک رستہ ہے شہر آیام ہے دوسری دفعہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ ایک پرائیوٹ رستہ متزاد پلیڈنگ جو ہے وہ ایک سوٹ کے احراج کا باعث بن سکتی ہے جبکہ متبادل پلیڈنگ حصول دادرسی کے کا باعث بن سکتی ہے یعنی وہ دادرسی میں آپ آلٹرنیٹ ریمڈی اویل کر رہے ہیں آلٹرنیٹ آپ دادرسی طلب کرتے ہیں کہ یا مجھے پروپٹی دے ادر وائز مجھے دگنا دے دے جتنا ذرہ بیانہ اس نے لیا ہے اس کا ڈبل دے دے یہ واض انٹرپیٹ ہوتی ہے 2004 وائی اللہ پیج 1612 میں اور اگر کسی دعوے کے اندر متزاد واقعات بیان کیے جائیں ساتھ انٹسیٹرڈ پرنسپل کے طور پر انٹرپیٹ کی گئی 1985 clc پیج ہے 373 میں اب پلیڈنگ میں ایک فریق اپنا مدہ بیان کرتا ہے پلیڈنگ کا تھی صورت شہادت نہیں ہے صرف واقعات کا بیان ہے اور پلیڈنگ کو ثابت کرنے کے لیے البتہ شہادت دی جاتی ہے اور وہ شہادت انہیں امور کے مطلقہ ہوگی جو پلیڈنگ میں لکھے گئے ہیں اور انہیں امور جن کے اوپر شہادت آئی ہے اور وہ پلیڈنگ میں لکھے گئے ہیں انہیں کے اوپر شہادت ہے انہیں پہ جرہ ہوگی انہیں کو ثابت کیا جائے گا انہیں پہ دادرسی دیا جائے گی اور اسی بن جاتی ہے لیکن ہے بڑی مزہ دار البتہ چھوٹی سی بات ہے کہ دعویٰ اور جواب دعویٰ واقعات کا بیان ہے اس دعویٰ کے مطلقہ لیکن قطعی سور شہادت نہیں ہے پلیڈنگ کی وجہ سے کسی کو ڈگری نہیں مل سکتی اس پلیڈنگ کو ثابت کرنا ہے شہادتوں سے دین ڈگری ملے گی دین وہ ثابت ہوں کے دو ڈگری آئے گی اور اگر کوئی معاملہ پلیڈنگ میں درجی نہیں کیا گیا نہ اس پہ شہادت اور نہ اس پہ دادرسی ملنی ہے نہ اس پہ ڈگری ہونی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2007 CLC page 462 میں اور بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ کوئی عمر پلیڈنگ میں درجی نہیں کیا گیا جب کہ اس عمر پر کوئی شہادت صفحہ مثل پہ آ گئی ہے دین اس شہادت کو نہیں پڑا جائے گا اور وہ شہادت قابل قبول نہیں ہوگی یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2007 CLC page 462 میں دوستو یاد رکھئے کہ پلیڈنگ سوچ سمجھ کر لکھنی چاہیے اور جو متنازع معاملات ہیں ان کو اختصار کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ پلیڈنگ میں لکھنا چاہیے اور ہر اس عمر کو لکھنا چاہیے جس کی بابت بطور وکیل ہم کو پتا ہو کہ ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں شاہد طو کے ذریعے ورنہ ایسا معاملہ بے مینی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2007 CLC پیج 257 میں دوستو آرڈر سکس رول ون جو ہے وہ واضح کر رہا ہے کہ سیول سوٹ کی جو سپیرٹ ہے جو روح ہے اس کی وہ پلیڈنگ ہے اور پلیڈنگ کیا ہے دعویٰ اور جواب دعویٰ میں نے سوچا دوستوں سے شیئر کرتے ہیں آپ شکریہ دعویٰ شکریہ شکریہ